اس اپیزوڈ میں بات کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے خاص واسطو شاسر میں عیشان کوڑ کا مہتو جی ہاں پچھلے اپیزوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ واسطو شاسر میں آٹھ دشاؤں کا مہتو کیا ہے اور اس میں ہم بتائیں گے عیشان کوڑ کا مہتو زمین کے اتر پور کونے کو عیشان کوڑ کہا جاتا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ اس کوڑ پر دیوتاوں اور آدھیاتمی شکتی کا واس رہتا ہے اس لیے گھر کا سب سے پوتر کونہ ہے بھگوان شف کا ایک نام عیشان بھی ہے چونکہ بھگوان شف کا آدھی پتی اتر پور دشاؤں میں ہوتا ہے اس لیے اس دشاؤں کو عیشان کوڑ کہا جاتا ہے واسطو شاسر کے نصار اتر اور پور دشاؤں شب مانی جاتی ہے ان دونوں دشاؤں کے ملنے والے کوڑ پر اتر پور شیطر بنتا ہے اسی وجہ سے یہ گھریا پلوٹ کا یہ سب سے شب تتہ اڑ جا کے سرود کا شکتی شالی کو نہ مانا جاتا ہے یہاں دیوی شکتیاں اس لیے بھی بہتی ہیں کیونکہ اس شیطر میں دیوکتاؤں کے گروہ رسپتی اور موکش کارک کیتو کا بھی واس رہتا ہے اسی کے ساتھ یہ بات ضروری ہے کہ کون سا سمیں کس کام کے لیے ہوتا ہے شب سور واسطو شاسر کو پرباوت کرتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ سور کے انوصار ہی ہم بھوہ نرمان کریں تحت اپنی دن چریا بھی سور کے انوصار ہی نردھارت کریں سوری دو سے پہلے راتری تین سے صبح چھ بجے تک کا سمیں برمہ مہورت ہوتا ہے اس سمیں سوری گھر کے اتر پوروی بھاگ میں ہوتا ہے یہ سمیں چنتن منن ودھیان کے لیے بہتر ہوتا ہے دو صبح چھ سے نو بجے تک سوری گھر کے پوروی حصے میں رہتا ہے اس لیے گھر ایسا بنائے کہ سور کی پریاب روشنی گھر میں آسکے نمبر تین پراتے نو سے دوپیر بارہ بجے تک سوری گھر کے دکشن پورو میں ہوتا ہے یہ سمیں بھوجن پکانے کے لیے اتم ہے رسوی گھر واسنان گھر گیلے ہوتے ہیں یہ ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں سور کی روشنی ملے تب ہی وہ سوکھے اور سواست ہو کر رہ سکتے ہیں نمبر چار دوپیر بارہ سے تین بجے تک وشرانتی کال ہوتا ہے سوری اب دکشن میں ہوتا ہے اتے شین ککش اسی دشا میں بنانا چاہیے پانچوان دوپیر تین سے سائن چھے بجے تک ادھیان اور کارے کا سمیں ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ سوری دکشن پشن بھاگ میں ہوتا ہے اتے یہ سان ادھیان ککشی اپستکالے کے لیے اتم ہے نمبر چھے سائن چھے سے رات نو تک کا سمیں کھانے بیٹھنے اور پڑھنے کا ہوتا ہے اس لیے گھر کا پشنی کو نہ بھوجن یا بیٹھا ککش کے لیے اتم ہوتا ہے ساتھوہ نمبر سائن نو سے مدراتری کے سمیں سوری گھر کے اتر پشن میں ہوتا ہے یہ ستھان شہن ککش کے لیے بھی اپیوگی ہے آٹھوہ نمبر مدراتری سے ترکے تین بری تک سوری گھر کے اتری بھاگ میں ہوتا ہے یہ سمیں اتیند گوپنیاں ہوتا ہے یہ دشاوہ سمیں قیمتی وسطوں یا جیورات آدھی کو رکھنے کے لیے اتم ہے جی ہاں تو یہ تھا ساری باتیں جو بتائیں کی کون سا سمیں کس کام کے لیے ہوتا ہے